بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج پھر سے ہم مکس میں قسطن دیکھیں گے انگلیش کے اردو کے سندھی کے اسلامیات کے ان پاکستان اسٹڈی کے یہ ہمیں اس اسٹی کے ایکزیم میں جو ہے وہ ہیلپ آؤٹ کریں گے جن کا ایکزیم کل ہے یا آنے والے کسی بھی دن میں ہے اس کو یہ ویڈیو ضرور ہیلپ آؤٹ کرے گی اور پاکستان میں جتنی بھی ٹیسٹ ہوتی ہیں ان میں یہ ویڈیو آپ کو ضرور ہیلپ آؤٹ کرے گی میں نے وہ ہی پیٹرن فالو کیا ہے جو کہ ٹیسٹ میں پیٹرن فالو ہوگا تو چلیے آج کی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلا کسٹن ہے انٹانیم آف میمت اب میمت پہلے آپ جو ہے ورڈ کی میننگ لیکھ لیں میمت کا مطلب ہوتا ہے بہت بڑا ٹھیک ہے ہم اس کے پہلے سنانیم دیکھتے ہیں اس کے بعد اس کا جو ہے کریکٹ آپشن دیکھتے ہیں میمت means gigantic جو سب سے بڑا ہو یا جو ہے وہ huge in size ہو huge بھی ہم اس کو بلا سکتے ہیں یا giant بلا سکتے ہیں enormous بلا سکتے ہیں یا massive بلا سکتے ہیں یا colossal بلا سکتے ہیں یا monumental بلا سکتے ہیں یہ سب ہو گئے اس کے سنانیم ہم مانا اور اس کا جو ہے وہ انٹانیم کون سا ہے اس کا صحیح option ہے option c اس کا جو ہے میمت جو ہے بڑا اس کا انٹانیم کیا ہوگا small means چھوٹا like small بھی ہوگا little بھی ہوگا mini بھی ہوگا اور short بھی ہوگا اگلہ question ہے medicine will dash your pain جو ہے وہ دوائی ہے وہ آپ کا سور جو ہے یا آپ کا درد ہے آپ کی تقریف ہے اس کو ختم کر دے گی اب یہاں پر ہمیں appropriate word put کرنا ہے ٹھیک ہے اب ان میں سے نیچے option لکھے ہو ان میں سے کون سا ایسا word ہے جس کی معنی ہے کم کرنا یا reduce کرنا ٹھیک ہے تو اس کا صحیح option ہے option a alleviate کا مطلب ہوتا ہے کم کرنا reduce کرنا یا lezen کرنا یا decrease کرنا ٹھیک ہے تو alleviate کا مطلب کیا ہوتا ہے کم کرنا دوسرا جو elevate لکھا ہوا ہے وہ تو مطلب جیسے ہم بلا سکتے ہیں کہ کسی بھی position میں آگے جانا ٹھیک ہے جیسے ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں سرسید امد خان was elevated to the position of chief judge in 1846 last option لکھا ہوا ہے elated elated کا مطلب ہوتا ہے وہ بندہ جو پرجوش ہو یا بہت زیادہ جو ہے وہ خوش ہو اگلہ question ہے the inhabitants of the island were barbarians opposite of the word in the brackets inhabitants ہم بلاتے ہیں رہواسیوں کو جو بندے وہاں پر رہتے ہیں ٹھیک ہے اب اس میں بول رہا ہے کہ barbarians جو word ہے brackets میں اس کا opposite کیا ہے barbarian کا مطلب ہوتا ہے ایسا بندہ جو uneducated ہو unpad ہو یا ہم اسے بلا سکتے ہیں اردو کی زبان میں وحشی ہو جسے کسی چیز کا جو ہے احساس نہ ہو تو اس کا صحیح option ہے option d barbarian کا opposite ہوگا civilized means پڑھا لکھا یا جو ہے وہ sensible بندہ دوسرے جو option لکھے ہو ہیں جیسے beast ہے beast کا مطلب ہوتا ہے وحشی جسے کوئی احساس وغیرہ نہ ہو uncivilized uneducated جس کو جو ہے وہ unpad یا کوئی بھی جو ہے اس میں اٹھنے بیٹنے کی یا کوئی بھی جو ہے وہ تمیز وغیرہ نہ ہو bold ہم بولاتے ہیں بہادر کو brave اس کا synonym ہو سکتا ہے اگلا کسرن ہے antonym of denigrate اب پہلے denigrate کی معنی اور اس کے synonym دیکھ لیتے ہیں denigrate کا مطلب ہوتا ہے کسی کو بدنام کرنا یا کسی کا دی فیم کرنا اس کے synonym ہو سکتے ہیں کسی کا ہم نام خراب کرتے ہیں یا ملائن کرتے ہیں اس کے نام کو یا ہم synonym تو اس کا صحیح option کیا ہوگا antonym کیا ہوگا اس کا صحیح option ہے option d praise denigrate کا مطلب ہوتا ہے بدنام کرنا اور praise کا مطلب کیا ہوتا ہے کسی کی تعریف کرنا اور دوسرے جو option لکھے ہوئے ہیں جیسے option a ہے willify یہ تو اس کا synonym ہے مطلب کہ بدنام کرنا detrimental اور noxious یہ دونوں میں نے لکھے ہیں detrimental اور noxious کا مطلب ہوتا ہے جو چیز ہمارے لئے dangerous ہو جو ہمارے لئے خطرناک ہو جیسے alcohol is detrimental to health یا alcohol is noxious to health اس دونوں کا مطلب یہی ہوگا کہ alcohol جو ہماری health کے لئے ہے وہ خراب ہے harmful ہے تو یہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اگلا question ہے the dash plays an important role in deciding what is and isn't in fashion اس question کا سمپلی مقصد یہ ہے کہ کون decide کرتا ہے جو ہے کون سی چیز fashion میں ہے یا کون سی چیز جو ہے وہ trend میں ہے یا کون سی چیز وہ trending میں نہیں چل رہی means fashion میں نہیں چل رہی ظاہر سی بات ہے جو fashion لوگ کرتے ہیں وہ ہی decide کریں گے کہ کون سی چیز fashion میں ہے کون سی چیز نہیں ہے تو اس کا صحیح option ہوگا option b consumer decide ساید کرتا ہے کہ either it is in fashion or it isn't اگلا question ہے مندرجہ زیل میں سے درست جملے پر نشان لگائے نیچے چار option دیوں ہیں ان میں سے درست جملہ کون سا ہے تو اس کا صحیح option ہے option جیم جس کی لاتھی اس کی بھینس سندھی میں اس محاورے کا ہم ترجمہ اس طرح سے کر سکتے ہیں سندھی میں بھی ایک معاورہ ہے جی کو ڈا ڈھو سو گابو اگلا کسٹن ہے پنج شمبہ ہفتے کا کون سا دن ہے ہفتے کے کون سے دن کو ہم بلاتے ہیں پنج شمبہ تو اس کا صحیح option ہے option الف جمعرات کوئی دن کو بلاتے ہیں اگلا کسٹن ہے سودیشی ریل کس کا مزاہیہ مضمون ہے تو اس کا صحیح option ہے option بے شوکت تھانوی کا بڑا مشہور مزاہیہ مضمون ہے سودیشی ریل سودیشی سے مجھے ایک بات یاد آگئی سودیشی مومنٹ ہندووں نے اسٹارٹ کی تھی 1905 میں اگینسٹ پارٹیشن آف بنگال یہ بھی کسٹن آپ سے پوچھ سکتے ہیں تو یہ یاد کر لیں اگلا کسٹن ہے سام سونگ جانا محورہ ہے اس کا کیا مطلب ہے تو اس کا صحیح option ہے option بے خاموش ہی چھا جانا سارا دن ہم امہ کو تنگ کرتے ہیں جب بابا آتا ہے تو سب کو سام سونگ جاتا ہے اگلا کسٹن ہے ضمیر اشارے جا کترہ قسم آئیں اردو میں اس کو ایسے بلائیں گے سندھی میں ضمیر اشارہ ضمیر ہم بلاتے ہیں پروناؤن کو ضمیر اشارے کے کتنے اقسام ہے تو اس کا صحیح option ہے اپشن بے اس کے دو اقسام ہے ضمیر اشارے کا مطلب ہوتا ہے وہ پروناؤن جس سے ہم کسی چیز کو پوائنٹ آؤٹ کریں یا کسی طرف کسی کی جانب ہم اشارہ کریں اشارہ کرنے کے لئے ہم اس کے دو ٹائپ ہوتے ہیں ایک ہوتے ہے ضمیر اشارہ نزدیک ایک ضمیر اشارہ دور جس کو ہم سندھی میں بلاتے ہیں ضمیر اشارہ دور ضمیر کا استعمال کرتے ہیں ماں کوشش کر رہا ہوں جو بھی مجھ سے ہو پا رہا ہے وہ میں آپ کے لئے جو سندھی کے قسطن ہے وہ اردو میں ٹرانسلیٹ کروں گا اگلا قسطن ہے فیل جی حالت چکا دکھا رہے تو فیل ورہو کم فائل شروع کرے پیو ہرین سوال کہ ماں اردو میں ٹرانسلیٹ کندوس جی کرنا تمہا کے بدلو آت بھلے اسکپ کرے چلی بھلا کلو تمہا کے می میں کھٹوں اندر کرنی ٹھیک اب اس کوششن کا مقصد یہ ہے کہ فیل کی وہ حالت جس میں فیل نے کوئی کام فیل کا کام ہے وہ فائل نے شروع کیا ہے اور ابھی تک کر رہا ہے اس مینز کے ورب کا کام کام کرنے والا کون ہوتا ہے سبجک سبجک نے کام شروع کیا ہے اور ابھی تک کر رہا ہے اس کو جو ہم کابلاتے ہیں تو اس کا صحیح آپشن ہے آپشن جیم زمان حال استمراری ہم اس کو بلاتے ہیں اگلا کسٹن ہے اوہے اسم جوہے ہیں تو اس کا صحیح آپشن ہے آپشن علف اسم زات بلاتے ہیں ہم ان کو جس کو انگلیش میں بلتے ہیں اب سٹریک ناؤن اگلا کسٹن ہے اہرا ضمیر جو سوال پوچھن لائے کم مچن جیئے کہڑی یا چھا وہ چھا ست جن تھا اردو میں اس کو بلاتے ہیں کہ ایسا ضمیر یا ایسے ضمیر جو کہ ہم سوال پوچھنا یا کسٹن کرنے کے لئے کام آتے ہیں ان کو ہم کیا بلاتے ہیں تو اس کا صحیح آپشن ہے آپشن بے ضمیر استفام ٹھیک ہے جس کا انگلیش میں کیا ہوگا آپشن انٹرگیٹیو پروناؤن پاسے ورے گھر میں یہاں پاڑے میں جو کو شادی یا وٹھ وٹھ ہا لگی پہ گانن جی اگر تمہ آگیا آواز اچھے تو بھلے پڑھائی سا گھر گانو بن جوائے کہ اگلا ہمارے پاس کسٹن ہے ان حج ہج کے دوران سات مرتبہ سفہ مروہ کی چکر لگانے کو ہم کیا بلاتے ہیں تو اس کا صحیح آپشن ہے آپشن بی اس کو ہمولاتے ہیں سائی اگلا کسٹن ہے مسجد قبلتین is located in یہاں پر مسجد قبلتین کی exact location پوچھ رہا ہے کہ وہ کون سی سٹی میں located ہے تو اس کا صحیح آپشن ہے آپشن اے مدینہ میں located ہے مسجد قبلتین اگلا کسٹن ہے which فیموس گزوہ is mentioned in سور آل امران سور آل امران جو کہ قرآن میں سور بکرہ کے بعد آتی ہے اس میں کون سی فیموس گزوہ کا ذکر ہے تو اس کا صحیح آپشن ہے آپشن ڈی اس میں جو ہے گزوہ بدر کا ذکر ہے اگلا کسٹن ہے which سور contains the orders کون سی سور ہے جس میں جو ہے وز گسل اور تیمم کا ذکر آیا ہے یا اس کا حکم دیا گیا ہے تو اس کا صحیح آپشن ہے آپشن بی المائدہ سور ہے اس میں ان تینوں چیزوں کے بارے میں بتایا گیا ہے اگلا کسٹن ہے حج کے دوران جب ہم شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں اس کو ہم کیا بلاتے ہیں تو اس کا صحیح آپشن ہے آپشن اے اس کو ہم بلاتے ہیں رامی آواز شاید میرا آپ کو سلو آرہا ہوگا کیونکہ میں رات کا وقت ہے سردی کا وقت اس وجہ سے سلو بات کر رہا ہوں کیونکہ میں نہیں چاہتا کسی کی نیند خراب ہو اور سردی کراتے ہیں اس وجہ سے سندھی میں گانا بھی ہے سرد شام ہوئی ہی اکیلائی تب وہ ہی سین ہے میرے ساتھ میں اکیلہ بیٹھ کے ویڈیو بنا رہا رہا ہوں میں اپنی وجہ سے کسی کی نیند نہیں خراب کرنا چاہتا اگلکستن ہے حضرت دیش کنکرڈ دا فورٹ آف کاموس کلائی کاموس کس نے فتح کیا تھا تو اس کا صحیح آپشن ہے آپشن ڈی حضرت علی علی نے کلائی کاموس فتح کیا تھا حضرت علی 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 سلام جس کو جو لائن آف گوڑ بھی کہا جاتا ہے اور جو ہے گیٹ وی تو دا نالج بھی کہا جاتا ہے اگلکستن ہے ان سور کحف سور کحف میں جو ہے کن سا جانور جو ہے قرآن پاک میں تو اس کا صحیح آپشن ہے آپشن بی دوگ جو ہے وہ مینشن ہے اصحاب کحف کے ساتھ سور کحف میں اگلکستن ہے اس عورت کا نام بتائیں جس نے حضور کریم کو زہر دینے کی کوشش کی تھی تو اس کا صحیح آپشن ہے آپشن سی اس عورت کا نام تھا زینب اور کسوہ حضور کریم کی اٹھنی کا نام تھا اگلکستن ہے موسک سکتا ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے کون سی مسجد کو شہید کیا تھا یا کون سی مسجد کو شہید کرنے کا حکم دیا تھا تو اس کا صحیح آپشن ہے آپشن بی مسجد زرار کا حکم دیا تھا حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کیس کو جو ہے وہ آپ گرا دیں آپ شہید کر دیں پنجابی قصہ ہے ایک سونی ماہ وال اس کا رائٹر کون ہے تو اس کا صحیح آپشن ہے آپشن بی فضل شاہ سید جو ہے انہوں نے یہ کس سونی ماہ وال اگلا کس تن ہے انڈر وچ آرٹیکل آف نائیٹین سیونٹی تری کانسٹیشن کانسٹیشن نائیٹین سیونٹی تری کے کون سے آرٹیکل کے اکارڈنگ گورنر رول ویل بی امپوز اگر جو پروونس میں جو پروونشل اسیمبلی ہے یا پروونشل جو جو کیبنیٹ ہے یا پروونشل گورمنٹ ہے وہ کانسٹیشن پروفارم نہیں کر پا رہی اور فیل ہو گئی ہے تو وہاں پر گورنر راج جو ہے وہ امپوز کر دیا جاتا ہے تو گورنر راج جو ہے وہ کس آرٹیکل کے تحت امپوز کیا جائے گا تو اس کا صحیح آپشن ہے آپشن ڈی آرٹیکل دو سو چونتیس کی تحت تستان میں اگل اکسٹن ہے فرس نیوز پیپر تو یوز دا ٹائٹل قائد اعظم واز قائد اعظم کا نام قائد اعظم نہیں ہے اس کا اصل نام محمد علی جنا اس میں پوچھ رہا ہے کہ قائد اعظم کا ٹائٹل جو ہے فرس مرتبہ کون سے نیوز پیپر نے استعمال کیا تھا تو اس کا صحیح اپشن ہے اپشن ڈی ڈیلی ڈان نے پہلی مرتبہ قائد اعظم کا ورڈ استعمال کیا تھا یہ بھی کسین پوچھا دکتا ہے کہ فاؤنڈر آف ڈیلی ڈان نیوز پیپر از تو وہ بھی قائد اعظم ہی ہے اب یہ کسین سلم یونیٹی تو وہ ٹائٹل ان کو کس نے دیا تھا سروجنی نائیڈو نے اگلا پاکستان پاکستان کے واقعہ ہے تو اس کا صحیح آپشن ہے آپشن سی یہ واقعہ ہے بہاولپور میں نور محل بہاولپور میں واقعہ ہے اور فیز محل فیز محل وہ ہے سندھ کے شہر خیرپور میں واقعہ ہے یہ دونوں چیزیں آپ یاد کر لیں یہ اگزیم پوچھ جاتی ہے نور محل بہاولپور میں ہے اور فیز محل خیرپور میں ہے بہاولپور جو کی پنجاب سوبے کا لارجس سٹی ہے اور پنجاب پروینس کا سب سے لارجس سٹی کونسا ہے تو وہ لاہور اگلا مسلم لیگ کے جو ابجیکٹیو تھے جو سیلف گورمنٹ یا جو بھی ابجیکٹیو تھے اس میں جو پاکستان کو بنایا گیا وہ امنٹ کب کی گئی تھی وہ نائنٹین فورٹی ون والے سیشن میں کی گئی تھی اب اس سارے قصن کا مطلب کیا ہے لاہور ریزولیشن کو جب امنٹ کیا گیا تھا نائنٹین فورٹی ون والے سیشن میں آل انڈیا مسلم لیگ کے نائنٹین فورٹی ون والے سیشن میں وہ بیسیکلی سیشن کونسی سیٹی میں ہوا تھا سمپلی اس کا مقصد یہ ہے تو اس کا صحیح آپشن ہے آپشن بی وہ سیشن ہوا تھا مدراس میں اور نائنٹین کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے مجھے دعا امیاد رکھئے اللہ حافظ